بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایوریون آج میں بنا رہی ہوں مزیدار قسم کا چوکلیٹ چیز کیک جو بہت کوئی کین ایزی بھی ہے اور اس کو بیک کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے یہ نہایت آسانی سے بھی بن جاتا ہے تو چلے آئیے ہم شروع کرتے ہیں اپنے مزیدار قسم کے چوکلیٹ چیز کیک کو بناتے ہیں تو چوکلیٹ چیز کیک بنانے کے لیے ہمیں چاہیے تو سب سے پہلے میں آپ کو اس کے کرسٹ کی چیزیں بتا دیتی ہوں بعد میں اس کے آپ کو فیلنگ کی چیزیں بتاؤں گی تو کرسٹ کے لیے ہمیں چاہیے 3.5 ٹیبل سپون کے قریب ملٹی بٹر ہے 3.4 کپ پلس 2 ٹیبل سپون کے قریب ہنی گرم کرمز یوز کریوں آپ کو اسے بھی کوکیز کو پیس کر یوز کر سکتے ہیں 1 ٹیبل سپون کے قریب شوگر ہے اور 1 ٹیبل سپون کے قریب کوکا پاوڈر ہے اب ہم سب سے پہلے کرمز کے اندر بٹر چینی کوکا پاوڈر ڈال کر اچھی طرح سے اس کو مکس کر لیں گے اب یہ اچھی طرح مکس ہو گیا ہے اب میں اس کو پہن کے اندر ڈالوں گی پہن کے اندر میں نے پارشمن پیپر اور اس آئل کا سپری کر دوں گی تاکہ یہ آسانی کے ساتھ نکل جائے اس کے اندر ڈالنے کے بعد ہم اس کو اچھی طرح سے پریس کریں گے تاکہ یہ ایک لیویل پر آ جائے اب یہ میں نے اچھی طرح سے پریس کر دیا اب میں اس کو فریج میں رک دوں گی اور اس کی فیلنگ کے لیے ہمیں چاہیے کپ کے قریب چوکلیٹ چپس یوز کر رہی ہوں میں آپ کو اسی بھی چوکلیٹ یوز کر سکتے ہیں ون کپ کے قریب یہ کریم چیز ہے اور ثری فورت کپ کے قریب آئسنگ شوگر ہے اب ہم سب سے پہلے ایک پال کے اندر کریم چیز کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے میں اس کو تقریباً ایک منٹ تک مکس کروں گی اب یہ اچھی طرح مکس ہو گیا ہے اب میں اس کے اندر ساور کریم ڈالوں گی شوگر ڈالوں گی اور جو ہمارا ونیلا پاوڈر ہے وہ ڈالوں گی اور اس کو میں تقریباً دو منٹ تک ویپ کروں گی اچھے طریقے سے چوکلیٹ کو میں نے مائکروویب میں ملٹ کر دیا ہے اگر آپ کے پاس مائکروویب نہ ہو تو آپ اس کو گرم پانی کے اوپر بھی ملٹ کر سکتے ہیں اب ہماری جو چوکلیٹ ہے اس کو میں اس کے اندر مکس کروں گی لیکن دھیان ہو رہے کہ چوکلیٹ بہت زیادہ گرم نہ ہو اور اس کو بھی میں تقریباً دو منٹ تک ویپ کروں گی آپ اس کو جتنے زیادہ whip کریں گے ہمارا cream cheese اتنے ہی fluffy اور soft ہوگا اب یہ ہمارا اچھی طرح سے mix ہو گیا ہے پین کو میں نے فریج سے نکال لیا ہے اب ہم اس کے اوپر ڈالیں گے اور اس کو اچھی طرح سے level کر دیں گے اب یہ ہمارا level ہو گیا ہے اب میں اس کو plastic wrap سے cover کر کے اس کو فریج میں تقریباً ایک دو گھنٹے کے لیے رکھ دوں گی تاکہ ہمارا چوکلیٹ چیز کے سیٹ ہو جائے اب یہ ہمارا سیٹ ہو گیا ہے اب ہم اس کو نکال لیں گے اور یہ ہمارا مازے دار قسم کا چوکلیٹ کیک ریڈیو گیا ہے جو بہت کوئی کہنی ایزی بھی ہے اگر آپ اس کے اوپر آئیسنگ ڈالنا چاہتے ہیں تو آپ اپنی پسند کی آئیسنگ اس میں ڈال سکتے ہیں یا پھر آپ چوکلیٹ کو میل کر کے اس کے اوپر گارنش کر سکتے ہیں تو اب مازے دار قسم کے چوکلیٹ چیز کےک کو آپ گھر میں بنا کر آسانی کے ساتھ انجوائے کر سکتے ہیں انشاءاللہ ہم پھر ملیں گے نیک دیش کے ساتھ اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ and don't forget to like, subscribe and share my videos thank you everyone